کہ مرنے والا ایک تہائی اپنے مال کے لیے وسیعت کر سکتا ہے کسی کے لیے ایک تہائی سے زیادہ نہیں اور وارث کے لیے وسیعت نہیں ہوگی جس کی وراثت میں حق مقرر ہو چکا ہے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی وہ غیر وارث کے لیے وسیعت ہوگی کسی دینی ادارے کو دینا چاہے کسی اور کو دینا چاہے یتین کو بیوہ کو یتین خانے کو ایک تہائی دو تہائی میں قانون وراثت کی تنفیظ ہوگی لازم تو اس آیت کا صرف اتنا حصہ باقی رکھا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حقاً علی المتقین یہ اللہ کا تقوی رکھنے والوں پر حق ہے ماجب ہے کہ وہ وسیعت کریں کہ ہمارے والدین کو یہ مل جائے فرنہ رشتہ دار کو یہ مل جائے باقی جو ہے جو بھی وہ رسائیں لے جائیں فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ تو جس نے بدل دیا اس وسیعت کو اس کے بعد کہ اسے سنا تھا فَإِنَّمَا اسْمَهُ عَلَى النَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ تو اس کا بوجھ اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو تبدیل کرتے ہیں جو وسیعت کرنے والا تھا وہ بڑی ہے اس نے صحیح وسیعت کی تھی جس نے بعد میں اس وسیعت میں تحریف کی تبدیلی کی اس کا وَبَال اس کا بوجھ انہی پر آئے گا اِنَّ اللَّهَ سَمِعُنَ عَلِيمُ يَقِنَ اللَّهَ سَبْ کُس سُننے والا اور جاننے والا ہے فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسِمْ جَنَفًا اب اگر کسی کو اندیشہ ہوا کہ وسیعت کرنے والے نے جانبداری بڑھتی ہے ٹھیک وسیعت نہیں کی ہے دیانتداری کے ساتھ اس کی راہ یہ ہوئی اَوْ اسْمَنْ یا گناہ اس نے کمایا ہے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ اور اب ان کے ماں بین صلح کرا دی اور اسہا کو جمع کیا کہ بھائی وراست تو یہ تھی ان کی وسیعت تھی لیکن دیکھو اس میں یہ زیادتی والی بات ہے اگر تم مطمئن ہو جاؤ متفق ہو جاؤ تو اس میں اتنی تبدیلی کر دی جائے ان کے اتفاق سے فَلَا اسْمَعَ لَيْهُ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے یعنی ایسی نہیں ہے یہ بات کہ اس کو وہ سینکشن اور سینکٹیٹی حاصل ہو گئی ہے تقدس کہ اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی باہمی مشورے سے اور اچھے جذبے سے اصلاح کے جذبے سے وسیعت میں تغیر ہو سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِنًا اللَّهَ تعالی بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا